اس کی حالات سے آپ اچھی طرح واقع ہیں کہ کس طرح لاکھوں میں روز بر روز کوویڈ کیسز بڑھ رہے ہیں اور ہزاروں میں لوگوں کی موت ہو رہی ہیں خیر یہ سب تو آپ نیوز میں سنتے ہی ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ سبی کو میں بتانے والا ہوں کہ کس طرح ہمیں کوویڈ کے پیشنٹ کو گھر پر ہی رکھ کے اس کو ہم ریکاور کر سکتے ہیں اس کے ہلتھ میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں اور ایسی بات ہے میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں جو میں آپ سبی کو بتا رہا ہوں لیکن میں نے کس ڈاکٹر سے انفرمیشنز کلیکٹ کر کے اسی کے بیسے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے جس میں میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاؤں گا کہ کس طرح ہمیں کوویڈ کے پیشنٹ کو گھر پر ہی رکھ کے اسے ریکاور کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بینا کسی دیلی کے دوستو ایک ایمپورٹن بات آپ سبی کو بتاؤں کہ ایسے میسیجز اور نیوز کو اگنور کریں جو آفوا فیلاتے ہیں کی کیمفر اجوائی اور سونس سونگھنے سے اکسیجن لیول انکریز ہوتا ہے تو گائز یہ بلکل غلط ہے فیک نیوز ہے اس سے آپ کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ گرم پانی پینے سے یا شراب الکوہل پینے سے کورونا مرتا ہے تو گائز یہ بلکل غلط ہے کھوڑ اسی الکوہل پینے سے ایمینٹی بڑھتی ہے ہربل الکوہل بیر جن بلکل غلط الکوہل سے ایمینٹی ہوتی ہے بڑھتی نہیں ہے سوشل ڈرنکنگ میں ریلیکسیشن ہو سکتا ہے لیکن الکوہل is not a immunity booster اس کو پینے سے وائرس نہیں مرتا اس کا اگل کرنے سے وائرس نہیں مرتا اور ہاں بنج الکوہلزم یعنی کہ اگر آپ نے چھے پیگ ایک دن میں یا پانچ پیگ ایک بار میں لے لیے تو جو ایمینٹی کم ہو جاتے ہیں اب آپ ہی بتائیں کہ ان پڑھوں کی باتوں پہ وشواس کریں گے یا پھر ڈاکٹرز پہ وشواس کریں گے جو اپنا وقت پانچ چھ سال لگا کر بڑھتے ہیں تو اب ہم سیکھیں گے سائنٹیفک طریقے سے کہ ایک کوویڈ کے پیشنٹ کو ہم گھر پر بھی رکھ کے کیسے اس کو ریکاور کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو اپنے فیملی میمبرز میں دیکھئے کسی کو کہ کسی میں اگر کوویڈ نائنٹین کے سیمٹمز دیکھ رہے ہوں تو اسے سب سے پہلے آئیسولیٹ کریں آئیسولیٹ ایسے کمرے میں کیجئے جو بھی تک کھلا ہو کنجسٹیٹ نہ ہو اور اس کمرے کھڑکے ہمیں سا کھولی رہیں تاکہ فریش ہوا وہاں سے آتی رہے یہ آپ کو منٹیلیشن میں ہیلپ کرے گا دھیان رہے کہ آپ سب سے پریکوشنز لے رہے ہیں اس مریض سے اس سے اپنی چیزیں شیئر نہ کریں گاؤس ٹاؤلز اور بھی چیزیں انسلز اس کا ہرچی سپریٹ ہوئے کمرے سے لے کر نہانا دھوانا کھانا پینا اور یہاں تک ہی ہو سکے تو اس کے لئے ایک پرسنل باتھوں کا بھی جگاٹ کریں اس مریض کے پاس کوئی فیملی میمبرز نہ جائیں بس اس کے پاس وہ ہی جائیں جو اس کی کیئر کرے گا کیئر کرنے والے کیلئے سب سے ضروری ہے ایک ماسک ایک گلوفز اور ساتھ ہی ایک سینٹائزر جسے وہ ہر پل اپنے ہاتھوں میں لگاتا رہے گا اور ہو سکے تو ایک پی پی ٹی کٹ ہی لے جو پورا اوپر سینج تک آپ کو کور کرتے ہیں اب کیئر کرنے والا اس کو ٹریٹ کس طرح سے کرے گا اس کا خیال کس طرح سے رکھے گا یہ ہم سیکھیں گے اگلے سٹیپ میں آپ کو صرف تین چیزوں کی ضرورت ہے پلس اوکسیمیٹر یہ ایک چھوٹی چی ڈیوائس ہوتی جو اگلی میں لگتی ہے یہ اوکسیجن میزر کرنے ہی کام آتی ہے اور ایک تھرمومیٹر جو فیور میزر کرنے ہی کام آتا ہے اور ساتھ یہ ایک مونیٹر جس میں دکھاتا رہے گا اس مریض کی اسٹیٹس تو گائیس ان تین چیزوں کو آپ لے لیجے جو آپ کو مارکٹ میں ایزلی مل جائے گا ہر چھے گھنٹے میں ان تین چیزوں کو میزر کریے اوکسیجن سچوریشن ٹیمپریچر ہر چھے گھنٹے میں ان تین چیزوں کو آپ کو میزر کرنا ہے اگر اوکسیجن لیول نائنٹی فور پرسنٹ سے زیادہ ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے یہ نورمل ریٹ ہے جو ہر انسان میں ہوتا ہے اور ساتھ ہی دوستو میزر کریے اگر فیور ہے تو اسے پیرس ایٹم ہو دیجئے اوکسیجن لیول نائنٹی ٹو پرسنٹ سے کم ہے تو اسے ہوسپٹر میں بھرتی کیجئے اگر بیٹس مل جائیں تو کافی اچھا ہے نہیں تو گھر پر ہی اسے آئیسولیٹ کر کے رکھئے اس کیس میں جو آپ کو دھوانے دریم چاہیے وہ ہیں ٹیسٹا مچسون میتھائیل پریٹنسولن ہائیڈروکو ان میں سے آپ کوئی بھی ایک دے سکتے ہیں مریض کو اس سے مریض کے حالت کچھ حظ تک ٹھیک ہو سکتی ہے اور ساتھ ہی دوستو اس چیز کا بہت دھیان رکھیں کہ مریض زیادہ سے زیادہ پانی پیتا رہے ہیں اور جب مریض رات کو سوئے تو اس سے کہیے کہ وہ پرون پوزیشن میں سوئے یعنی پیٹ کے بل یہ ایک سائنٹیفک طریقہ ہے اوکسیجن لیول انکریز کرنے کا اور ساتھ ہی دوستو آپ کو ایک اوکسیجن سلیٹر کی بھی ضرورت پڑھ سکتی ہے تو انتظام کریے کہیں سے کیونکہ آج آپ جانتے ہی کتنی کرنی ہے اوکسیجن سلینڈر کے ساتھ آپ ایک کینیولا پائپ بھی خرید یہ پائپ ہی ہوتی ہے جو ناک میں لگتی ہے یہ اوکسیجن فلو ہونے میں آپ کا مدد کرے گا اوکسیجن فلو ریٹ سٹارٹ کریں 2 لیٹر پر منٹ سے اور 4 ملیٹر پر منٹ پر جا سکتے ہیں یہ سب پوسیس کر کے آپ ایک ڈیٹا بنا لے کسی کوپی یا فون میں اور یہ ڈیٹا آپ ڈاکٹر کو سینڈ کریں پھر وہ آپ کو آگے ڈائیڈ کرے گا کہ کیا کرنا ہے دوستو اگر آپ یہ پروسیس گھر پر کرتے ہیں لگتا تو پیشن میں کافی حد تک ایمپرومنٹ آ سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہو جائے اگر 94% سے زیادہ اوکسیجن ریٹ بڑھنے لگتا ہے تو سمجھئے گا کہ اوکسیجن ریٹ بڑھنے لگتا ہے ہوسپیٹل میں بھرتی کریے اگر بیٹس مل جاتے ہیں نہیں تو گھر پر ہی اس پروسیس کو آپ کونٹی نیو لگتا ہے تو اس مریض کو آپ یقین دیاست دیا ہے اس کے ساتھ ہستے اور مزار کرتے رہیے تاکہ وہ امید نہ کھول کہ میں ٹھیک ہو سکتا ہوں یہ آپ کام فون پر ویڈیو پول پر بھی کر سکتے ہیں جب مریض اچھے ٹھیک ہو جائے اس کمرے کی اچھے سفائی پہ لیے جہاں جس کمرنہ آپ نے چاہے سکے پہ لیا تھا تاکہ کوئی بھی انفیکشن یا وائرس اٹلاس کہیں 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 کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر گرہ دیں فینلی مہمپرز کے دوستوں میں تاکہ میں بھی اس کیس کے لیے آویر رہ سکیں ٹھیکس گائز میلتے ہیں نیکسٹ ویڈیو ٹھیکس ٹھیکس